موسیقی آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ پاکستان کے ڈیفنس کے لحاظ سے ایک بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ میں اپنی پہلی پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان یہ تقریبا 36 رافیل منگا رہا ہے فرانس سے بہت مہنگے داموں کیونکہ اس لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مک 21, 27 اور 29 اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ یہ ایک جنگ میں کام نہیں آسکتے تو بھارت کے پاس اس وقت سخوئی 30 ہے اور اب یہ رافیل جہاز منگوا رہا ہے فرانس سے یعنی یہاں پہ یہ منشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پہر سے چیز منگوا رہا ہے اور بھارت کے آرمی کا ایک بندہ جس کا نام ڈی جی بھکشی ہے جس کی شکل بالکل کرپٹ بکری جیسی ہے یہ ڈی جی بھکشی بھی اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کر چکا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ ائر فورس میں مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان جہاز خود بنا رہا ہے اور ہندوستان باہر سے منگوا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا رافیل جہاز جو ہندوستان کو ملے گا وہ 2019 میں ملے گا اور 36 رافیل جہاز ہندوستان کو 2022 یا 2023 میں جا کے ملے گا یعنی اس وقت 2018 چل رہا ہے اور 2022-23 تک جا کے ہندوستان کو 36 رافیل جہاز ملیں گے تو آپ ایوریج نکال سکتے ہیں کہ ہر سال کتنے جہاز ملیں گے ہندوستان کو لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ آج سے پہلے کامرہ میں تقریباً 16 سے 20 جہاز پاکستان خود بناتا تھا یعنی PAF یعنی پاکستان ائر فورس وہ دنیا کی واحد ائر فورس ہے جو خود اپنے جہاز بناتی ہے ایسا احزاز کسی دنیا کی فوج کے پاس نہیں ہے یہ احزاز صرف اور صرف پاکستان ائر فورس کے پاس ہے پاکستان ائر فورس کافی سالوں سے اپنے جہاز خود بنا رہی ہے لیکن اب ایک خبر آئی ہے کہ کامرہ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے یعنی PAC میں یعنی پاکستان ایرونانٹیکل کمپلیکس میں اس کی پروڈکشن لائن کو بڑھا دیا گیا ہے یعنی اب یہ کامرہ میں پاکستان ائر فورس PAC میں ایک سال میں 25 جی ایف سیونٹین تھنڈر جہاز بنایا کرے گی یہاں پہ لکھا ہے کہ اس وقت پاکستان ائر فورس میں 101 جی ایف سیونٹین تھنڈر شامل ہیں اور 149 اور جہازوں کا آرڈر دیا گیا ہوا ہے اب اس میں تفصیل نہیں دی گئی ہوئی کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 اس میں شامل ہے کے نہیں لیکن جب بھی اس کی کوئی نیوز آئے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس کی طرف سے ہندوستان کو 4-5 سالوں میں 36 رافیل ملیں گے اور پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر جو کہ 4 جنریشن کا تیارہ ہے خاص طور پر جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 2 جو 4 جنریشن کا تیارہ ہے وہ پاکستان کامرہ میں ہر سال 25 بنا سکتا ہے یعنی 1 سال میں 25 2 سال میں 50 اور 4 سالوں میں 100 جہاز بنا سکتا ہے پاکستان اور بنا بھی رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے جہاں پہ بھارت کو 4 سالوں میں جا کے 36 رافیل ملیں گے پاکستان وہاں پہ 100 جہاز بنا چکا ہوگا جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 76 ایف سکسٹین ہے امریکہ کے بنائے ہوئے ملٹی رول فائٹر جیٹس 101 پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر ہیں چینہ کے بنائے گئے ہوئے ایف سیون ہے اور محراج تیارے کافی پرانے ہو چکے ہیں ان کو ریپلیس کرنا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر سے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ ایکسپینئنس ہو چکا ہے جہاز بنانے میں اور پاکستان اپنے فیفت جنریشن پروجیکٹ عزم پہ بھی کام کر رہا ہے بہت تیزی سے مجھے امید ہے کہ دو تین سالوں تاکہ اس کی بھی کوئی اچھی خبر آ جائے گی یعنی اس کی فرس فلائیڈ یا ٹیسٹین فلائیڈ کر دی جائے گی پروجیکٹ عزم کی تو بھارتیوں ایٹس ٹرو ایٹس ڈیم ٹرو یہ سچ ہے کہ پاکستان نے اپنی پرڈکشن کو بڑھا دیا ہے سولہ جہاز سالانہ بنانے کے بجائے اب پاکستان پچیس جہاز بنایا کرے گا جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اور اب تو پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ڈویل سیٹ والے بھی جہاز بنا رہا ہے تو اس کے بارے میں جو ہی نہیں کوئی خبر آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا خاص طور پر مجھے اس بات میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کے کتنے جہاز بنائے گا اور پروجیکٹ ازم کے کتنے جہاز بنائے گا کیونکہ پروجیکٹ ازم جو ہے وہ بھی کامرہ میں ہی بنیں گے انشاءاللہ لیکن فیفت جنریشن کا تیارہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس میں بہت میند اور پیسہ لگتا ہے تو یہ جو گندی ماتا ہے یہ دوسروں سے جہاز خریدتی رہے گی اور ہم پاکستانی اپنے ایکسپیرینس سے فیفت جنریشن تیارہ بھی بنا لیں گے انشاءاللہ اور یہ بات آپ کو ہرگس نہیں بھولنی چاہیے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 بہت جلد آنے والا ہے یقیناً وہ فور سے فور پائنٹ فائف جنریشن کا تیارہ ہوگا انشاءاللہ تو اب تک کے لئے اتنا ہی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں اگلی ویڈیو کے نوٹفیکشن کے لئے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں پاکستان اور پاک ائر فورس زندہ بات اللہ حافظ